شاید سب اجازہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم عباوزی وقار السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خوش نصیبی ہے کہ آج ایک مرتبہ پھر سرورِ قونین راہتِ دارین تاجدارِ عرب و عجم رسولِ محتشم حسنین کریمین کے نانا جان سیدہ بطول و عزرہ کے بابا جانی صدیقِ اکبر کے آقا فاروقِ عاظم کے مولا عثمانِ زندورین کے ملجا حیدرِ قرار کے ماوہ کی بارگاہِ بِق اسپنا میں اور سیدنا علی البرتضاء شیرِ خدا اخیِ مصطفیٰ جن کے لئے حضور نے فرمایا یا علی اخی فِ الدنیا والا خیرہ سبحان اللہ ان کی یاد میں ہم سبھی حاضر ہیں مجھ سے قبل بڑا عظیم الشان خطاب آپ نے سمات فرمایا ہے دل سے دعائیں نکلتی ہیں اللہ تعالیٰ جنابِ حضرتِ علامہ مفتی محمد اقبال چشتی زیدہ شرفو کی عمر میں برکتیں نازل فرمائے حضورﷺ کے خاندان کا وکیل بن کے زمانے کے سامنے کھڑا ہے آپ اندازہ کریں حضورﷺ کی بارگاہ سے کتنی انعیات برس رہی ہیں اور برسیں گی ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ حضورﷺ کے ہر سچے سچے غلام کی عزت کی حفاظت فرمائے آج اس معفل پاک میں ساداتِ اکرام دائیں بائیں جلوہ گر ہیں اس سے بڑھ کر قبولیت کی اور نشانی اور سند کیا ہو سکتی ہے کہ ذکرِ رسول اور ذکرِ آلِ رسول آلِ رسولﷺ کی معییت میں موجود کی میں ہم سب ہی کر رہے ہیں مبارک بات پیش کرتا ہوں جنابِ حضرتِ علامہ خاری محمد ذولفقار صاحب کو آپ کی ساری ٹیم کو اور خاص طور پر الحمدللہ ہمارے نقیبِ محفل اتنی فاضلانہ و گفتگو اتنا میں سمجھتا ہوں کہ انہیں وقت دیا جاتا تو تقریباً ایسا ذوق آپ کا پورا کر دے میں اپنا ذوق کی تسکین کے لئے انہیں گوشہ درود پر دعوت دیتا ہوں اور کبھی کبھی یہ یہ مجھے آ کر مربانی فرماتے ہیں سناتے ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے اور فیضان جس ہستی کا یہاں پر نظر آ رہا ہے جیسے انہوں نے کہا کہ صدرہ تو ہے بڑی بلند جگہ نوریوں کے امام کے ٹھہرنے کی جگہ صدرہ ہے چار باتیں ہو جائیں گے اگر آپ جاگتے رہے میری طبیعت کئی دنوں سے ایسے تھی تو میں نے بڑی ماغذت کی کوشش کی لیکن کاری صاحب نے بھی کمال کر دی ہر طرف سے کہا کہ چشتی صاحب آپ کو کیسے گھر رہنے نہیں دیں گے ذکر علی میں آپ کو آنا پڑے گا اور پچمن چک میں آنا ہی پڑے گا تو الحمدللہ میں آپ کے سامنے آیا بیٹھا ہوں اور راستے میں ہم بات کر رہے تھے کہ بات کوئی ضرور ہے کاری صاحب یہ دل کی بات ہے بات کوئی ضرور ہے مولا کی بارگا میں بات کوئی ان کی ضرور پہنچی ہوئی ہے وگرنہ شاید ہم یہاں نہ پہنچتے یہ مولا قائنات کی بارگا میں کوئی بات ان کی ضرور پہنچ گئی ہے جس وجہ سے یہ محفل پاک کامیاب ہے اور ہم یہاں پر حاضر خدمت ہو گئے اللہ تعالیٰ آپ کے ذوق شوق میں دیکھ کر مجھے لطف آیا اور مجھے پتا چلا کہ واقعی یہاں علی والے بیٹھے ہیں فیضان جن کا ہے میں نے کہا صدرہ بس یہی سے شروع کرتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے میں آپ کو انشاءاللہ جلدی جلدی نجف اشرف میرا جانا آنا ہے اللہ کے فضل سے کئی مرتبہ مجھے یاد نہیں کتنی مرتبہ مولا نے اپنی چوکٹ پر بلائے مولا حسین بادشاہ کی بارگاہ میں سرکار غوث العالمین شیخ سید عبدالقادر جلانی گلانی بغدادی کی بارگاہ میں الحمدللہ میں آپ کو جلدی سے لے چلوں گا چشتی صاحب کے بیان کے بعد میں بھی چشتی ہوں اور کسی چشتی کو ذکر علی المرتبہ کرنے میں مشکل نہیں ہوتی مشکل ہو بھی کیوں مشکل کشا کے غلام جو ہیں مشکل ہو کیوں مشکل ہو ہی نہیں سکتی اللہ کے فضل و کرم سے میں عرض کرتا ہوں صدرہ شریف کا فیضان اتنی اونچی نسبت جہاں پر نوریوں کے امام کے ٹھہرنے کی جگہ ہے اس جگہ کو صدرہ کہتے ہیں جہاں اللہ اکبر چھے سو پروں کا مالک جاگنا یار درہ بڑی میرے بار میں چشتی ہوں مجھے ذکر رسول میں سکتی اچھی نہیں لگتی میں خاجہ مہینوں دن چشتی کا غلام ہوں بڑی بہربانی اللہ اکبر جہاں پر چھے سو پروں کا مالک ایک کھولے تو ساری کائنات نیچے آجائے جیو خلیل خلیل کا مطلب ہی دوست ہوتا ہے جیو دوست اللہ اکبر ایک پر کھولے پانچ سو ننانے بند رکھے ساری کائنات اس کے نیچے آجاتی ہے آسمان کی جتنی کتابیں جتنے صحائف اللہ نے نازل فرمائے سب کا حافظ بھی ہے حافجی کیا بات سب کا حافظ بھی ہے سب کا قاری بھی ہے مقام صدرہ تل منتحہ نوریوں کا امام ہے فرشتوں کا استاد ہے صدرہ تل منتحہ مقام ہے اللہ اکبر بس لفظ صدرہ کو میں نے دیکھا اور سنیے بیت المامور کا خطیب ہے اللہ سبان اللہ ہاں ہاں اللہ اکبر اللہ ہاں اکبر اللہ ہاں اکبر اللہ تعالی سب زادہ والا شان فخر الصداد سیدی پیر سید انور شاہ صاحب گلانی اولاد شیخ سید عبدالقادر جیلانی سبحان اللہ آپ کی عمر میں خیریں برکتیں نازل فرمائے اور جس زوج سے جس جرت سے جس پیار سے انہوں نے خارجیت اور ناصبیت کا راستہ روکا ہے انہیں کا حصہ اور خاصہ ہے یہ میں کہہ رہا ہوں آستانہ علیہ سدرہ شریف آستانہ علیہ کچھ رہا ہوں کہ دروازے سے موسیقی موسیقی موسیقی